لگن کی بات کرنا ہوں لگن کی بات کرنا ہے گڑ کا تامبے کا گہوں کا دان نہیں کریں گے اور جہاں تک سمبھو ہوگا میش لگن کے لوگ میٹھی چیز کے دان سے بچیں گے میٹھی چیز کا دان بلکل بھی نہیں کریں گے ورش راشی کی اگر بات کریں تو ورش راشی والوں کے لیے سب سے اہم گرہ ہوتا ہے شنی اس لیے ورش لگن کے جو لوگ ہیں وہ شنی کا دان نہیں کریں گے اگر آپ کا لگن ورشب لگن ہے تو آپ شنی کی چیزوں کا دان جیسے کالا کپڑا ہے کالی ڈال ہے سرسوں کا تیل ہے اس کا دان نہیں کریں گے اور لوہے کا دان تو بھول کر بھی نہیں کریں گے اگر آپ کا لگن ورش لگن ہے اور آپ لوہے کا دان کرتے ہیں تو شنی آپ کا دیرے دیرے کمزور ہوگا اور بھاگ آپ کا ساتھ نبھانا بند کر دے گا مِتھون لگن کی بات کریں مِتھون لگن میں شکر کا دان نہیں کرنا چاہیے یعنی سفید چیزوں کا دہی کا سفید مِتھائی کا شکر کی جو یہ چیزیں ہیں ان کا دان اگر آپ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا اس کی جگہ پر ہری چیزوں کا دان کرنا بھی آپ کے لیے منا ہے مِتھون لگن کے لیے شکر اور بدھ بہت ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں تو اگر آپ شکر کا دان کر دیں گے یا ہری چیز کا یعنی بدھ کا دان کر دیں گے تو ایسی دشاں میں لاب کی سمبھاونا آپ کے لیے نہیں بنے گی ایسی دشاں میں نشچت روپ سے آپ کو نقصان ہوگا تو مِتھون لگن والے شکر کا دان نہیں کریں گے اور ہری چیزوں کے دان سے بچیں گے کرک لگن کرک لگن والوں کو چندرما کا دان نہیں کرنا ہے جیسے پانی کا دان نہیں کریں گے چاندی کا دان نہیں کریں گے سفید چیز کا دان نہیں کریں گے اور سونے کا دان بھی نہیں کرنا ہے بریحسپتی کی چیز ہے سونا اور بریحسپتی کرک لگن کے بھاگے کا مالک ہوتا ہے اگر آپ سونے کا دان کرتے ہیں تو ایسا کرنے سے بریحسپتی اور بھی کمزور ہوگا اور ایسا کرنے سے آپ کے مشکلیں بڑھیں گی تو کرک لگن میں چندرما کا دان نہیں کیا جائے گا اور جہاں تک سمبھو ہو سونے کے دان سے بچا جائے گا سنگ لگن کی بات کریں تو سنگ لگن کے لوگ منگل کا دان نہیں کریں گے تانبے کا دان نہیں کریں گے مونگے کا دان نہیں کریں گے لال وستر کا دان نہیں کریں گے اور زمین کا یا مٹی کی چیزوں کا دان بھی نہیں کریں گے اگر آپ کا سنگ لگن ہے اور آپ زمین یا مٹی کی چیزوں کا دان کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بلکل بھی فائدے مند نہیں ہوگا کنیا لگن کی بات کریں کنیا لگن کے لوگوں کو بدھ کا دان نہیں کرنا ہے یعنی ہری چیزوں کا دان کنیا لگن کے لوگ بلکل نہیں کریں گے اور کنیا لگن میں دودھ کا دان بھی نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کا لگن کنیا لگن ہے اور آپ دودھ کا دان کرتے ہیں تو ایسی دشاں میں دھن کا نقصان ہونے کی سمبھاونا ہو سکتی ہے تو اگر کنیا لگن ہے تو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ بدھ کا دان نہیں کریں گے اور دودھ کے دان سے بھی جہاں تک سمبھو ہوگا وہاں تک بچیں گے تلالگن شنی کا دان بلکل مت کریے گا شنی آپ کے لیے بہت اہم ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور اگر شنی کا دان کر دیں گے تو جیون میں مشکلیں بڑھ جائیں گی تو شنی اور کالی چیزوں کا دان آپ کو بالکل بھی نہیں کرنا ہے بھول کر بھی تلالگن میں شنی کا دان اور کالی چیزوں کا دان نہیں کریں گے برشک لگن منگل کا اور پیلی چیزوں کا دان آپ نہیں کریں گے اگر آپ کا برشک لگن ہے تو منگل سے جڑی ہوئی چیزوں کا اور پیلی چیزوں کا دان بلکل مت کریے وہی آپ کے لیے بہتر ہوگا دھنو لگن سوری کا اور میٹھی چیزوں کا دان کبھی مت کریے گا اگر آپ کا لگن دھنو لگن ہے تو سوری سے سمبندھت چیزوں کا اور میٹھی چیزوں کا دان مت کیجئے گا ورنہ آپ کو نقصان ہوگا مکر لگن شکر کا اور تیل کا دان آپ کبھی نہیں کریں گے شکر کا دان سفید چیزیں تیل یعنی شنی کی چیز ان دونوں ہی چیزوں کا دان مکر لگن میں نہیں کیا جائے گا کمب لگن کی بات کریں تو شنی کا اور ہری چیزوں کا دان آپ کبھی نہیں کریں گے آپ کسی بھی کالی چیز کا دان نہیں کریں گے کسی بھی ہری چیز کا دان نہیں کریں گے اگر آپ کا کمب لگن ہے ورنہ آپ بڑی مشکل میں آ سکتے ہیں اور انتم لگن ہے مین لگن مین لگن میں منگل کی چیزوں کا جیسے تانبہ ہے لال کپڑے ہیں تو منگل کی چیزوں کا دان نہیں کریں گے اور لال چیزوں کا ڈان بھی نہیں کریں گے منگل آپ کا بھاگیادی پتی ہے آپ کے بھاگے کا مالک ہے اگر منگل کا ہی ڈان کر دیں گے تو زندگی میں بھاگے آپ کا ساتھ نہیں نبھا پائے گا اس لئے مین لگن کے لوگ منگل کا اور لال چیزوں کا ڈان نہیں کریں گے تو جب آپ کسی گرہ کا ڈان کرتے ہیں تو دراصل اس گرہ کو اپنے جیون سے نکالتے ہیں اس لئے سوچ سمجھ کر کے اپنے لگن کے حساب سے ڈان کریے گا ورنہ کسی گلت گرہ کو جیون سے باہر نکال لیا تو ایسا نہ ہو کہ مشکلیں آپ کی بڑھ جائیں